کمیونکیٹر بننے کے لیے آپ کو زیادہ انگریزی زیادہ بول لیتے ہیں اونچی آواز ہے ریڈیو جینک وائس ہے یہ نہیں ہے آپ اگلے کو سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے پھر بات سمجھیں سن آدھے سے زیادہ کام سننے سے ٹھیک ہو جاتا ہے سننے سے ٹھیک ہو جاتا ہے جس کو ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے ونٹنگ آپ کے کمرے میں ایک غصے سے آدمی آیا اگر آپ اجازت ہو تو آپ میں سے کوئی نیورولوجسٹ بھی ہوگا یا میڈیسن والوں نے تو نیورولوجی پڑھی ہوتی ہے آپ کو میں ایک زبردست بات تھوڑی سے بتانا چاہتا ہوں وہ زبردست بات یہ ہے یہ ہمارا برین ہے اور کارٹیکس ہے یہ پری فرنٹل لوب ہے یہ ہمارا سیری بیلم ہے یہاں ہمارا میڈ برین ہے جس کو امیگڈلا بھی کہتے ہیں لیمبک سسٹم بھی کہتے ہیں یہ ہمارا سپائنل کارڈ ہے رفلی ام ناڈا گوڈ ڈرائنگ میری اتنی اچھی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ ایک فنومنہ ہوتا ہے فیزیولوجی میں جسے کہتے ہیں ارریڈییشن فنومنہ کہ اگر آپ کوئی نیورون کو فائر کرنا شروع کریں تو وہ ساتھ والا نیورون بھی فائر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اگر انسولوشن اس کی بہت خراب ہو تو اپیلیپسی ہو جاتی ہے ادر وائز ساتھ والے کچھ نیورون بھی اس کی وجہ سے سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری جتنی critical thinking ہے problem solving ability ہے ہماری جتنی ذہانت ہے جتنی یہ سارا ego کا نا ہونا یہ سب چیزیں یہ ساری یہ prefrontal gyrus کے اندر ہیں یہاں موجود ہیں ساری critical thinking problem solving یہ سب چیزیں یہاں موجود ہیں ہماری body میں ہر چیز کا ایک center ہے جو دیکھنے کا center کہاں ہے occipital lobe کے اندر آپ کو پتہ ہے اسی طرح auditory center بھی ہوگا ہر چیز کا ایک center ہوگا body میں ایک فنومنہ ایسا ہے کہ جس کے دو center ہیں کون کون سے نہیں آپ نے وہ سنا ہے نا ایک ورنکی center اور ایک بروکہ center یار آئیم ناٹا فیزیشن ہاں بولنے کا speech center دو ہیں لیکن دو ہیں جو بھی ہیں دو ہیں آپ حیران ہوگے ایک والا جو center ہے اس کا زیادہ تعلق limbic system سے ہے i apology my apologies from the neurologist اگر یہ technically بہت correct نہ ہو مگر in principle یہ بات وہی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور ایک center اس کا frontal cortex کے اندر ہے دو center ہیں جب ہم emotional way میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس center سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم logical center سے بات کر رہے ہیں تو اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں ہاں جو کہ ہمارا غصہ angry pleasure اس کو کرتا ہے اچھا اب یہ ہے کہ because of the phenomenon of radiation جب ہم بالکل پاگل ہوئے ہوتے ہیں نا غصے میں میں دیکھ لیا میں نہیں بتا میں استیفہ دیتا ہوں میں چھوڑتا ہوں میں یہ کام نہیں کرتا میں لانت بھیجتا ہوں اس phase میں ہوتا ہے میں تو جو principal تھا تو اس طرح کے بڑے scene آتا تھے تھوڑے مارک جنئر لڑکا تھوڑا مارک اندر آئے سریعہ ہم کسی ہماری بھی عزت ہوتی ہے ہماری بھی اس phase میں آئے اب اس phase میں اس بچارے کا یہ جو cortis کا center ہے نا یہ ایسے ہوا ہے جیسے سردیوں میں آپ کی گاڑی کی wind screen ہو جاتی ہے foggy کچھ بھی نظر نہیں آتا اور phenomenon of irritation یہ ہے کہ آپ اس کو بولنے دیں اگر آپ نے تمہیں شرم نہیں آتی تو principal کے کمرے میں چپ کر کے بیٹھو کیسے بات کر رہے ہو کیا مسئیبت ہے یہ جورت ہے ایسے ہوتا ہے اگر آپ نے یہ کر دیا کسی یہ foggy اور بڑھ جائے گی آپ اس کو بولنے کا چانس اچھا کیا ہو بیٹھ چک بتاؤ مجھے کیا ہو بولنے جب وہ بولے گا تو یہ center stimulate ہوگا اور جب یہ center stimulate ہوگا تو یہ neuron fire کریں گے سر میں آپ کو وہ بول رہا ہے نا تو اس کے یہ neuron بولنے والی neuron fire کر رہے ہیں نا یہ fire کریں گے phenomenon of irritation کی وجہ سے آہستہ آہستہ جیسے آپ defogger گاڑی کا کھولتے ہیں تو نیچے سے وہ جا کے تو اس کو آہستہ آہستہ کبھی دیکھا آپ نے کیسے ہوتا ہے نیچے سے آہستہ فوق ختم ہو جاتی تو آہستہ 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 یہ neuron بھی stimulate ہو جاتے ہیں جو کہ critical thinking problem solving کے neuron ہیں اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا کبھی آپ غصے والے بندے کو پندرہ بیس منٹ نون سٹاپ بولنے دیں اس کے بعد وہ کہے گا پندرہ بیس منٹ کیا ہو گیا اور اس وائے نبی سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کو غصہ آئے تو لیٹے ہیں بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں کھڑے ہیں تو چل پڑے ہیں اور نہیں تو پانی پی آئیں تو وہاں پانی فریج میں سے نہیں مکہ میں سے نکال کے پینا ہوتا تھا کہیں باہر سے دور کے جانا ہوتا ہوگا اس میں کم از کم بیس منٹ تو لگتے ہوں گے اور ہمیں اس بات کو پتا ہے کہ وہ ہارمون ڈوپامین اور وہ ہارمون جن کی ویسے یہ ہو رہا ہوتا ہے ان کی ہاف لائف تقریباً ٹوئنٹی منٹس ہوتی ہے آپ نے اگر آپ کے ہاں کوئی کرائسس ہو آپ کے سپاؤس کے ساتھ آپ کے بچے کے ساتھ آپ کے پڑوسی کے ساتھ آپ کے سب آرڈینیٹس کے ساتھ آپ کے باس کے ساتھ بیس منٹ اس کو آپ بولنے دیں بیس منٹ کے بعد ٹوٹلی will be a new person کہ پہلے اس کا آپ کو پتا ہے جو امیگڈالا ہے اس کے تین لیئرز آف گری میٹر ہوتے ہیں اس میں سپائنل کارڈ میں ایک لیئر ہوتی ہے اور اس کے اندر چھے لیئرز ہوتی ہیں تو پہلے وہ بہت چھوٹے پروسیسر کے ساتھ پروسیس کر رہا ہے جب یہ بہلا سٹیمولیٹ ہو جائے گا تو وہ اس کا پروسیسر ہی چینج ہو گیا تو اس کی کرٹیکل تنگ تو لیڈر کے اندر بنیادی طور پر لسننگ ابیلٹی ہوتی ہے یہ میں نے اس بات سے کانٹیکس میں آپ کو پتا ہے لسننگ ابیلٹی itself کیوں رہے ہیں اور ایک ٹرم ہوتی ہے لاؤڈ تھنکی when somebody is talking after some time he starts thinking as well لاؤڈ تھنکی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں